سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حسن شیخ اتاری صاحب نے اور جواب عرض کر رہا ہوں میں یعنی علماء اہل سنت اور عبام اہل سنت کا ادنا خادم مفتی محمد شاہد برکاتی دیکھیں نماز میں وضوح ٹوٹ جائے تو فوراں بغیر دیر کیے نماز چھوڑ کر وہاں سے ہٹ جائے مہیں کھڑے یا بیٹھے رہنے کی اجازت نہیں قصداً اگر نماز کو جاری رکھا تو گناہ دار ہوگا اس حالت میں نمازیوں کی کتنی بھی صفوں سے گزرنا پڑے محف ہے جماعت سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضوح ٹوٹتے ہی بغیر سلام پھیرے اور ناک پکڑ کر یا ناک پر ہاتھ رکھ کر صف سے نکل جائے لوگ خود بخود راستہ دے دیں گے لوگوں کے درمیان سے نکلتا چلا جائے اور اگر کسی نمازی یا کئی نمازیوں کے سامنے سے گزرنا پڑے تو اس حال میں محف ہے ابن مادہ شریف میں حدیث رمبر 1222 سیلتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کا وضوح ٹوٹ جائے تو اپنی ناک پکڑ کر چلا جائے روایت کے اصل عربی الفاظ اس طریقے سے ہیں عن عائشہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا فقل لا احدكم فاحدث فیمسک علا انفی ثم الیرصارف اور سننے ابو دعوت شریف میں حدیث نمبر 1114 انہی سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا نماز میں وضوح ٹوٹ جائے تو اپنی ناک پکڑ کر چلا جائے اس بات کے اصل عربی الفاظ اس طریقے سے ہیں عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا احدث احدكم فی صلاته فلیاخذ بانتہی ثم الیانصارف اسی ابو دعوت شریف میں حدیث نمبر 205 حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کی نماز میں ہوا نکلے تو جا کر وضوح کر لے اور نماز کو دہر آئے اس روایت کے اصل عربی الفاظ اس طریقے سے ہیں عن علی بن طلق قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسا احدكم فی صلاح فلیانصارف فلیتوضع ویعید صلاح ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نماز میں وضوح ٹوٹ جائے تو اپنی جگہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں بلکہ وضوح کر کے دوبارہ نماز میں شامل ہونے کو فرمایا گیا ہے ایسی حالت میں جتنا ہو سکے لوگوں کی نماز میں خلال ڈالے یعنی رسٹراب کیے بغیر انسان سب سے باہر آئے اور بغیر کسی سے بات کیے وضوح کر کے دوبارہ نماز میں شامل ہو جائے اور اگر کوئی رکاعت رہ گئی ہو تو اس سے بعد میں پورا کر لے لیٹ کر سکتا ہے مگر اس کے لیے وہ حسی شرطیں ہیں جو عوام بلکہ اماموں اور پڑھے لکھے کہلانے والوں کے لیے بھی سمجھنا اور عمل ملانا دشوار ہے افضل بھی یہی ہے کہ نماز نئے سرے سے شروع کرے آرجماعت ہو رہی ہو تو نئے نمازی کی طرح شامل ہو جواب پورا ہوا درست اور حقیقت بات کا بہتر اور زیادہ علم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اللہ تعالیٰ صحیح کہنے سننے سمجھنے یاد رکھنے عمل کرنے حق پہچاننے ماننے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمالے سلامین اکرام ہمارے جواب ہماری ریکارڈنگز پر اپنا فیڈ بیک اپنا سجھاؤ اپنا مشورہ کال ایس ایم ایس یا ورس اپ کے ذریعے آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے نائن ٹری فائی ایت سیون ون ٹریپل فور فائیو ترانوے اٹھاون اکتر چوالس پنتالیس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال کیا ہے کہ ایک شخص پہلی صف میں جماعت سے نماز ادا کر رہا ہے نماز کے دوران اس کا وضوح ٹوٹ جائے تو اس کے لئے کیا حکم ہے اس کے پیچھے کئی صفوں میں لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں کیا اس کو اسی حالت میں نماز پڑھنا چاہیے یا وہ بیٹھ جائے کیونکہ پیچھے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں تو وضوح کے لئے جا بھی نہیں سکتا یہ سوال کیا ہے بمبئی سے جناب حسن شیخ اتاری صاحب نے اور جواب عرض کر رہا ہوں میں یعنی علماء اہل سنت اور عبام اہل سنت کا ادنا خادم مفتی محمد شاہی برکاتی دیکھئے نماز میں وضوح ٹوٹ جائے تو فوراں بغیر دیر کیے نماز چھوڑ کر وہاں سے ہٹ جائے وہی کھڑے یا بیٹھے رہنے کی اجازت نہیں قصدا اگر نماز کو